ہلو فرنڈز اگر آپ کوئی بھی لائٹ یوز کرتے ہیں جیسے گوڈاکس ایڈی سکس انڈرڈ یا کوئی بھی اس طرح کی لائٹ تو اس کے آگے ایزی انس لائٹ کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کون سا دی بیسٹ ڈیفیوزر ہے اگر ہم امبریلہ یوز کرتے ہیں تو امبریلہ دو طرح کی ہوتی ہے مطلب وائٹ اور بلیک اب یہ ہے بلیک امبریلہ جو اندر سے کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اور دوسری ہے وائٹ امبریلہ وائٹ امبریلہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے تھوڑی سی دیفیوز دونوں طرف سے ہوتی ہے میں دونوں کا آپ کو بتاتا ہوں کہ دونوں کس سچویشن میں کون سی جگہ پہ کون سی امبریلہ دی بیسٹ ہے بیسٹ امبریلہ کہاں پہ کون سی امبریلہ یوز سب سے پہلے میں بلیک امبریلہ یوز کر رہا ہوں یہ بلیک امبریلہ ہم سٹار لگاتے ہیں اس پہ اپنی لائٹ پہ اب دیکھیں فرنڈز یہ امبریلہ اس وقت لگ گئی ہے اب یہ لائٹ اس میں یہ ہوگا لائٹ یہاں پہ ٹکرائے گی اس جگہ پہ لائٹ یہاں پہ فائر کرے گی اس سائٹ پہ اور لائٹ فائر کرنے کے بعد لائٹ دوسری طرف جائے گی مطلب لائٹ امبریلہ کے اندر آئے گی اور پھر ایسے دوسری طرف جائے گی اس میں بلیک والی امبریلہ میں یہ ہوتا ہے کہ امبریلہ کی دوسری سائیڈہ امبریلہ کی اس جگہ پہ لائٹ نہیں جاتی مطلب لائٹ بلکل اس طرف یہ 100% لائٹ آپ کی ریفلیکٹ کے دوسری طرف کھانکتی ہے اب میں آپ کو ایک پکچر بنا گئی ہے اور ایک ریفلیکشن کے طریقے سے بتاتا ہوں کہ دیکھیں اگر یہاں پر ہیں آپ اور یہ لائٹ کو میں کلک کرتا ہوں یہ اب دیکھیں جیسے لائٹ فائر ہوتی ہے نا تو لائٹ صرف اور صرف اس طرف جا رہی ہے لائٹ بلکل بلیک والی سائٹ پہ نہیں آ رہی ہے مطلب لائٹ صرف اس طرف جا رہی ہے اکثر سی ٹویکشن ہوتی ہیں کہ یہ لائٹ تو موڈیفائی ہوگی نا یہ لائٹ اس طرح بہترین آگی اور اکثر سی ٹویکشن ہوتی ہیں کہ اس سیٹویشن میں لائٹ کو ہم اس طرح سے منیج نہیں کر پاتے وہ اس لئی نہیں کر پاتے کہ لائٹ اس طرف جا رہی ہے کوئی ایسی جگہ پہ ہوتی ہے کہ ہم میں دونوں طرف لائٹ سے ہی ہو کیا ہے مطلب اِئدھر بھی اور دوسری طرف بھی پھر ہم وائٹ امبریلہ بھی use اس کے لیے وائٹ امبرلہ بھی use کرتے ہیں وائٹ امبریلا کو میں لگاتا ہوں اب میں نے لگا دی ہے وائٹ امبریلا میں یہ دیکھیں اگر میں فائر کرتا ہوں تو دونوں طرف لائٹ آرہی ہے مطلب دونوں طرف لائٹ فائر ہو رہی ہے ادھر بھی اور اس طرف بھی مطلب ہاف لائٹ اس طرف چل رہتی ہے اور ہاف لائٹ اس طرف چل رہتی ہے اس میں آپ کو فلیش کی پاور تھوڑی سی زیادہ انکریز کرنی پڑتی ہے لیکن اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے جب بھی آپ ایونٹ پر کام کر رہے ‎پیچھے پہنچ سے پیچھے پیچھے پیج ہے جو اس طرح جانتہ سی جانا ہے میرے پیچھے جانتہ یا پیچھے پیچھے۔ میں انہیں چلیں پیچھے پی ہوگیار میں خیل کر رہا ہرا در ہم بلک؟ پیچھے پیچھے سیٹ پر چلیں ہے یا سفر لائٹ ہوسکتی تھی ویٹ ہوسکی ہے سفر Rouge جب بھی آپ لائٹ بلیک امبریلا کے جگہ پر وائٹ امبریلا یہ ویلی امبریلا یوز کرتے ہیں تو آپ کی فوٹوز میں ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے وہ مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں امبریلا سے پیچھے آکے فوٹو نہیں بنا مطلب امبریلا اب یہاں پر ہے تو میں اس کے پیچھے نہیں آسکتا اب دیکھیں امبریلا میرے ادھر ہے نا تو میں امبریلا سے دور نہیں آسکتا ہوں بالکل میں امبریلا کہ نیچے رہوں گا تو فوٹو دونوں طرف صحیح ہیں گی اب میں یہاں سے فوٹو بناوں گا تو میری جو امیج ہے وہ امیج کے اندر ٹوٹلی لائٹ آجے گی مطلب امیج کے اندر روشنی آجے گی چاروں طرف سے اور وہ بہت زیادہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جب آپ اس طرح سے کام کے دوران پیڈ اپ میں ہوتے ہیں بلیک امبریلا کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بلیک امبریلا سے میں بلکل پیچھے آجوں نہ لائٹس ہیں تو تھوڑا سا لائٹسے پیچھے آتے ہوئے بھی مجھے پکچر میری پرفیکٹ آجاتی ہے پکچر میں کم سے کم مسئلے آتے ہیں اس طرح سے وائٹ اور بلیک امبریلا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میں امگر امبریلا کے ادھر ہونا یہاں پر ہوں میں اس جگہ پہ ہوں اور اوپر امبریلا اور میں یہاں سے فوٹو بناتا ہوں نہ کوئی تو ادھر دونوں طرف لائٹ ادھر بھی اور ادھر بھی دونا طرف لائٹ بلکل پرفیکٹ لائٹ آتی ہے مطلب میری کیمرے کے اندر لائٹ نہیں آتی ہے مطلب میری لینز کے اندر لائٹ نہیں آتی ہے اگر میں دور ہوتا ہوں تھوڑا سا اس طرف ہوتا ہوں تو لائٹ دیکھیں اس طرح ہوتی ہے یہ دیکھیں میں نے لائٹ کی ایک امیج بنائیا اس امیج کے مطابع ہے کہ لائٹ پیچھے بھی جا رہی ہے اور آگے بھی آ رہی ہے اب میں سیم ایز 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 سو ہے لاسٹ پہ ویڈیویں پہ آپ کو بلیک کلر کی امبریلا کے ساتھ لگا کے دکھاتا ہوں کہ اس سے لائٹ صرف آگے جائے اب میں نے فرنڈز اس پر بلیک امبریلا ٹوٹلی فٹ کر دیا وائٹ کی جگہ پر بلیک دوبارہ سے اب دیکھیں میں امیج بناتا ہوں اگر لائٹ کی صرف لائٹ تو اس امیج کے مطابق ہے اس اس امیج کے مطابق یہ دیکھیں لائٹ جو ہے نا وہ امبریلا کے ساتھ صرف اس طرف ہی جا رہی ہے مطلب امبریلا کی طرف جس طرف امبریلا کا فیس ہے نا لائٹ ڈیفیوز ہو کے 100% لائٹ ادھر کو جا رہی ہے لائٹ پیچھے کو نہیں جا رہی ہے اس میں میری امبریلا کے تھوڑی کم بھی پاور ہوتی ہے نا تو فوٹو کی ٹنشن ہی ہوتی ہے لائٹ فلیش کی کم پاور پہ بھی ایون کام ہوتا ہے وائٹ اور جو بلیک امبریلا ہیں اس پرپس کے لیے یوز ہوتی ہے بلیک بوڈی کی طرف لائٹ نہیں ریفلیکٹ ہوتی اس طرف لائٹ نہیں جاتی اور وائٹ کی طرف سے لائٹ ریفلیکٹ ہو کے دونوں طرف سے چلاتی ہیں لیکن بہت فائدہ بھی ہے وائٹ کا بلیک کا بھی بہت فائدہ ہر ایک اپنی سیچویشن کے مطابق ہے اور 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 ابھی تک اگر آپ نے چینل نہیں سبسکرائب کیا تو گو اور سبسکرائب میں چل سی یوں دے نیکس ویڈیو با با بای موسیقی موسیقی